مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں میں فادر سامل جان سینٹریز آف سیلسیز اس شیخ پورا سے آپ سب کی خدمت میں آج کی طلابتوں پر دھیان و گیان پیش کرتا ہوں ہم لطوری سال کے دوران 21 وے عام اتوار کے ہفتے میں منگل کی روز کی طلابتوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں آج ہم پاک بانکلیسیہ کے ساتھ مل کر مقدسہ مونکا کا یومیادکار بناتے ہیں مقدسہ مونکا جو کہ 332 میں شمالی افریقہ میں تاگستے کے مقام پر مسیح گرانے میں پیدے ہوئے جیسے ہی آپ جوان ہوئیں آپ کی شادی غیر کو شخص سے کر دی گئی یہ شخص انتہائی ست طبیعت اور گساور انسان تھا آپ نے ان ساری باتوں کو بڑے تحمل کے ساتھ برداشت کیا اور بڑی سادگی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنے شہر کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ مسیحی ایمان میں شامل ہو گیا لیکن ببتیس ماہ پانے کے بعد وہ جلد خداوند میں سو گیا اب آپ اور اپنے بیٹے اگستین کی طبیعت کے لئے آپ اکیلی رہ گئیں مقدس اگستین اس وقت سولہ پھرس کے تھے لیکن ابھی تک وہ ببتیس ماہ نہیں پائے تھے مقدس اگستین دنیاوی زندگی اور گیر راسخ مذہبی حقائد میں دلچسپ بھی رکھتے تھے آپ ان کی تربیت کرنے کی خاطر ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی اور ہر وقت دعا اور ریاضت میں گزارتی لیکن ایک بار آپ کو دھوکہ دیکھ کر مقدس اگستین اٹلی چلے گئے اور آپ ان کو دونتی ہوئی اٹلی کے مقام میلان پر جا پہنچیں جہاں آپ نے دیکھا کہ وہ مقدس امروز کی تعلیم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ کی خوشی کی انتہا اس وقت زیادہ ہوئی کہ جب آپ نے دیکھا کہ عید پاشکاک میں شبہ داری کے دوران آپ کے بیٹے اگستین نے مقدس امروز کے ہاتھوں سے ببتسمہ پایا یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو آپ نے مسلسل اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگی اس کے بعد آپ کے بیٹے نے اپنے دوستوں کے ہمراہ یہ چاہا کہ آپ کے ساتھ باپس افریقہ روانہ ہوں تاہم سفر کے دوران ہی اٹلی کے مقام پر آپ 387 میں خداون میں عبدی نیند سو گئی آج کی تلاوتوں میں ہم دیکھتے ہیں آج کی پہلی تلاوت جو مقدس پالوس رسول کے دوسرے خط تسالونیکیوں کے نام سے لی گئے ہیں جس میں مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس تعلیم میں قائم رہیں ان روایتوں میں قائم رہیں جو خداون کی طرف سے اور قلیسیہ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں کہ جو ہمارے ایمان میں ہمیں مضبوطی عطا کرتی ہیں اور آج کی تلاوتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس مطی رسول کی انجیل اس کے 23 باپ کی 23 آیت سے لے کر 26 آیت آیات تک خداون جسم سے افسوس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان لوگوں پر فقیوں اور فریسیوں پر جو ریاکاری کی زندگی گزارتے ہیں ریاکاری کی زندگی خداون کو قطن پسند نہیں ہے جو دکھاوے کی زندگی کرتے ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے دوسروں کو اچھا بیان کرنے کے لیے دکھانے کے لیے اپنی زندگی کو اس کے معافی گزارتے ہیں اس لیے خداون جسم سے بار بار افسوس کرتے ہوئے مقدس مطی رسول کی انجیل اس کے 23 باپ نے ہمیں دکھائی دیتے ہیں آج بھی خداون جسم سے جو ہے وہ افسوس کرتے ہیں فقیوں اور فریسیوں پر کہ جو اپنے بیرونی ساکت کو بہتر بناتے ہیں لیکن اندرونی ساکت یعنی اپنے اندرون کو اپنی روحانیت کو اپنی اندرونی زندگی کو بہتر نہیں بناتے فرانسیس بھی ڈبل فیس زندگی پر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبل فیس زندگی نہیں گزارنی چاہیے ڈبل فیس زندگی کہ جو ہم باہر سے اور ہیں اور اندر سے اور ہیں ہمارے چہرے پر بہت سے نکاب ہیں ہم دوسروں کو جو ہے وہ دکھاتے کچھ اور ہیں لیکن ہم اندر سے کچھ اور جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں اللہ یسم سے بھی ہمیں ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں یعنی ٹرانسپیرنٹ زندگی کہ جو آپ کے باہر سے نظر آ رہا ہے وہی آپ کے اندرون میں بھی ہو وہی آپ کے باطن میں بھی ہو وہی انسان کو جو ہے وہ اندر سے بھی نظر آئے ہمارا آج خودامجی سمسی بہت سے مثالوں کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں لیکن جو خاص مثال جو خودامجی سمسی نے پیش کی ہے کہ تم پھیالے اور رکابی کو باہر سے ساف کرتے ہوں یعنی ہم آوٹر لوک جو ہے ہمارا بیرونی جو ہے ہمارا جو ظاہری جو ہماری جو شخصیت ہے ہم اس کو نکھارتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں لوگ ہمارے دکھاوے کو دیکھ کر ہمارے پیچھے پیچھے آئیں ہمارے جو ہے وہ چاپلوسی کریں ہمارے خوش آمد کہیں کہ خودامجی سمسی کہتے ہیں کہ ہم باہر سے تو بڑے اچھے ساف اور شفاف نظر آتے ہیں لیکن اندر جو ہے وہ لوٹ مار ہے بدپریزی ہمارے اندر بھری ہوئی ہے تو اس لئے خودامجی سمسی آج ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ جو ہم باہر سے ہیں وہی اندر سے ہونے چاہیے کہ جو ہماری ظاہری لوگ ہے وہی ہمیں اندر سے بھی ہمارے جو ہے وہ عمال اور ہمارے کام جو ہیں وہ ظاہر کریں کہ ہم اندر اور باہر سے ایک ہی ہیں تو آج جب ہم مقدس مونکہ کی یوم یادکار بھی مناتے ہیں گیت بھی مناتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بڑی شفاف اور مقدس زندگی گزاری ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کی تبدیلی کے لیے دن رات دعائیں کی ہیں شفاف زندگی گزاری ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تبدیلی کے لیے اسے بدلنے کے لیے جو ہے وہ خداوند کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے دعائیں اور ریاضت کی ہے اور اس کا اثر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیٹا آج مقدس ہے جس کا یوم یادکار ہم کل جو ہے وہ منائیں گے اٹھائیس اوگزت کو تو اس لیے مسیح خداوند میرے جزواج کی طلابتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے بیرونی ساکھ کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے اندرونی ساکھت کو بھی بہتر بنائیں اپنے اندرون کو اپنے باطن کو بھی ساف کریں تاکہ ہم خدا کے حقیقی اور لائک شاگید بنیں مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین آمین